امام مہدی کا ظہور انقریب ہونے والا ہے مفتی ابو لبابا منصور نے اپنی کتاب دجالیات میں حضرت دانیال علیہ السلام کی تختیوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہودیوں کی ایک ریاست قائم ہوگی اور اس کے پچاس سال بعد امام مہدی کا ظہور ہوگا زاہر سی بات ہے کہ 1946 اور 1947 میں اسرائیل کی بنیاد ڈالی تو گئی لیکن 1973 میں جا کر اقوام متحدہ نے ملک کی حیثیت سے تسلیم گیا اور اس کے جھنڈے کو بھی تسلیم گیا تو حقیقی بنیاد ملک اور ریاست کی حیثیت سے 1973 میں سمجھی جائے گی اس لحاظ سے 2023 میں پچاس سال پورے ہوتے ہیں لہذا ممکن ہے کہ 2024 میں امام مہدی کا ظہور ہو نیز نسائی میں جس غزوے کی نشاندہی کی گئی ہے جس میں امام مہدی کی ایک جماعت خوراسان افغانستان اور مغربی پاکستان وغیرہ سے نکل کر مشرقی علاقہ پر برسرے پیکار ہوگی تو حالیہ جو خبریں آ رہی ہیں اس کی پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہیں قابل غوربات تو یہ بھی ہے کہ کرونا کا ڈراما بھی 2024 میں مکمل ختم کر دیا جائے گا اس پر باقاعدہ 24 نیوز والوں نے ایک لمبی ڈیبیٹ کی ہے اور ملک بھارت میں ہندو راشتر کا افیشل اعلان بھی غالباً اسی سال کو ہوگا اور اس ایک سال قبل یعنی 2023 میں ترکی پر سے پابندی ہٹا لی جائے گی جس کا واضح مطلب ہے کہ ترکی پر جنگ مسلط کر دی جائے گی جس کے نتیجے میں قسطنطنیہ کفار کے قبضے میں جا سکتا ہے اور سعودی بادشاہ کی وفات کی یہ روایت رہی ہے کہ عموماً وہ نوے سال کے آس پاس فوت ہوتے ہیں اور اس وقت موجودہ بادشاہ شاہ سلیمان کی عمر چھاسی سال ہے ممکن ہے کہ وہ چوبیس یا پچیس تک نوے کے آس پاس ہوں گے اور خلافت عثمانیہ کے سکوت کے سو سال بھی دوہزار تئیس تک پورے ہو رہے ہیں نیز ایک عرب علم ہیں شیخ صادق المغلسی المرانی انہوں نے چوبیس کے قریب ہی ظہور مہدی کی بات کی ہے حاصل یہ نکلا کہ ظہور مہدی کے لحاظ سے یہ دوہ سال یعنی دوہزار چوبیس اور دوہزار پچیس کافی اہم ہیں ایک بات بڑی فکر میں ڈالنے والی یہ بھی ہے کہ امت کے مختلف قسم کے گروہ امام مہدی کو تلاش کر رہے ہیں مختلف جہادی تنظیموں کے فکرمند لڈران اس وقت بڑے فکرمند ہیں کہ امام مہدی کی قیادت میں ساری دنیا میں جہاد شروع کیا جائے اور وہ اس کے لئے ان کی تلاش میں ہیں مولانا سجاد نومانی صاحب نے اپنے ایک بیان میں کہا جس میں انہوں نے سورہ کحف کی تفسیر کرتے ہوئے بڑا عجیب نکتہ پیش کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دجال کے فطروں کا ذکر سورہ کحف میں کیا ہے اور سورہ کحف پندروی پارے کے نصف سے شروع ہوتی ہے اس سے معلوم ہوا کہ دجال کا خروج پندروی صدی کے نصف پر ہوگا آگے فرمایا سولوہ پارہ شروع ہوتے ہی دجال کا ذکر ختم ہو جاتا ہے جس سے معلوم ہوا کہ سولویں صدی سے قبل ہی یہ فتنہ ختم ہو جائے گا مزید یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دجال کی ذکر سے پہلے بنی اسرائیل کا ذکر کیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ اس سے پہلے کافی چرچے میں ہوں گے یعنی انہیں خروج ملے گا اب ہم حضرت کی ان باتوں پر غور کرتے ہیں تو اس سے بھی یہی اندازہ نکل کر سامنے آتا ہے کہ چونکہ دجال کے پندروی صدی کے آدھے میں آنے کا امکان ہے اور حضرت مہدی اس سے تقریباً پانچھے سال پہلے آئیں گے اور اس وقت چودہ سو تین تالیس ہجری چل رہی ہے پانچھے سال قبل مطلب پینتالیس چھالیس ہجری جو انگریزی سال کے حساب سے دوہزار چوبیس اور دوہزار پچیس بنتے ہیں امام مہدی کے ظہور کے بہت بعد ممکن ہے کہ دوہزار پچیس کے بعد امام مہدی کی قیادت میں تیسری عالمی اسلامی جنگ ہو بہرحال آپ جس طرح بھی غور کریں گے یہی دو سال سامنے آئیں گے معلوم ہوا یہ دو سال امت مسلمہ کے لئے بڑی اہمیت کے حامل ہیں اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی دجالی فتنوں اور سازشوں سے حفاظت فرمائے آمین ناظرین تیسری عالمی جنگ امام مہدی کے ظہور اور دجال کی آمد کے کچھ نکات ہیں کچھ نشانیاں ہیں نمبر ایک پہلے سیاہ جھنڈے نکلیں گے نمبر دو پھر غزبہ ہند ہوگی نمبر چار پھر ہندوستان میں دین کے بدخواہ لوگوں کا قتل عام ہوگا جسے گستاخ اور علانتی قادیانی بغیرہ نمبر پانچ پھر تیسری جنگ عظیم شروع ہوگی نمبر چھے پھر کستنطنیہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جائے گا نمبر سات پھر صفیانی کا ظہور ہوگا نمبر آٹھ پھر حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا نمبر نو پھر صفیانی کا لشکر حضرت امام مہدی سے لڑنے چلے گا تو مکہ مدینہ کے درمیان حکام بیضہ پر زمین میں دسا دیا جائے گا نمبر دس پھر بنو قلب کا لشکر امام مہدی کے ہاتھوں شکست کھائے گا پھر مشرق سے سیاہ جھنڈے عرب کی طرف توفان بن کر اٹھیں گے عرب کو بچانے کے لیے ساری یہودی نیوی میدان میں آئے گی اور سیاہ جھنڈوں کے ہاتھوں بری طرح تباہ ہوگی نمبر پانچ پھر حجاز مقدس کا محاصرہ توڑنے کے لیے خلیج فارس کے نزدیک سیاہ جھنڈے دجالیوں سے بڑا زبردست مارکہ لڑیں گے اور محاصرہ توڑنے گے نمبر تیرہ پھر یہ لشکر امام مہدی علیہ السلام کی بیعت کے لیے آگے بڑھے گا اور رستے میں نجد شہر ان کی توفانی الخار کی لپیٹ میں آ جائے گا نمبر چودہ پھر یہ لشکر امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کرے گا نمبر پندرہ پھر یہ عربوں سے خزانہ طلب کریں گے وہ دینے سے انکار کریں گے پھر یہ سیاہ جھنڈے والوں کے ہاتھوں بری طرح قتل ہوں گے ان کے قتل عام کے دوران سیاہ جھنڈے عرب کی ریت کو عربوں کے خون سے ترک کر دیں گے اس خوفناک قتل عام کا ذکر احادیث مبارکہ میں بھی ملتا ہے یہی وجہ ہوگی کہ عرب بہت کم رہ جائیں گے پھر عرب بھا کر مکہ اور مدینہ میں پناہ لیں گے اور اپنی جان بخشی کے لیے خزانہ دینا چاہیں گے لیکن سیاہ جھنڈے لینے سے انکار کر دیں گے پھر سیاہ جھنڈوں کی اقلی الغار کا نشانہ مصر بنے گا جس کا ذکر احادیث میں ملتا ہے پھر ایران کی باری آئی گی لیکن ایران اطاعت قبول کر کے جان بچائے گا پھر رومی اپنے وہ لوگ جو اسلام قبول کر چکے ہوں گے واپس مانگیں گے نا دینے پر رومیوں کے اسی جھنڈے سیاہ جھنڈوں سے لڑنے کے لیے نکلیں گے ہر جھنڈے تلے ساٹھ ہزار رومی ہوں گے ان کی اتنی تعداد دیکھ کر سیاہ جھنڈوں میں سے ایک تہائی بھاگ جائیں گے جن کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول نہ کرے گا پہلے دن مسلمان ایک جماعت کو لڑنے بھیجیں گے ساری جماعت شام تک شہید ہو جائے گی پھر چوتھے دن تمام اہل اسلام جو کہ سیاہ جھنڈے والے ہی ہوں گے مل کر رومیوں پر حملہ آور ہوں گے پھر وہ ایسی جنگ کریں گے کہ تاریخی انسانی میں پہلے کسی قوم نے ایسی جنگ نہ کی ہوگی یا پھر فرمایا کہ وہ ایسی جنگ ہوگی کہ پہلے کبھی نہ لڑی گئی ہوگی پھر اللہ تعالیٰ رومیوں پر شکست مسلط کر دے گا پھر مسلمان یعنی سیاہ جھنڈے ان کا قتل عام کریں گے یہاں تک کہ رومیوں کی لاشوں کے پہلو سے پرندہ اڑے گا وہ مر کر گرے گا لیکن لاشوں کے سمندر کو پار نہ کر سکے گا اور مر کر گرے گا بھی تو ایک لاش پر اس جنگ کے بعد آدے سے زیادہ لشکر آرمینیا کی طرف جائے گا سیاہ جھنڈے آرمینیا پر آندھی توفان اور بلا بن کر نازل ہوں گے اور آرمینیا کو وہ تباہی دیکھنی پڑے گی اس کے سامنے بابل اور نینوہ اور بغداد کے قصے بھی کم ہیں اس کا ذکر احادیث مبارکہ میں ملے گا لشکر وہاں سے ہوتا ہو امام مہدی سے مل کر قسطنطنیہ کا محاصرہ کرے گا اللہ سیاہ جھنڈوں کی جہاد کا یہ صلاح دے گا کہ ان کے ناروں سے قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا پھر سیاہ جھنڈوں کا کچھ لشکر یورپ کی طرف نکلے گا اور جب یہ یورپ کی دہلیز پر پہنچے گا تو پورے یورپ میں کوہرام مچ جائے گا لیکن یہی پر خبر پہنچ جائے گی کہ دجال نکل آیا ہے پھر یہ لشکر وہاں سے انتہائی تیزی سے واپس آئے گا ان کی رفتار انتہائی تیز ہوگی احادیث مبارکہ کے مطابق یہ بڑا ہی سخت امتحان ہوگا جو کوئی تھوڑا آرام کا وقت نکالنے میں کامیاب ہوگا وہی طاقتور تصور کیا جائے گا آتا ہی عرب میں وہ رومی جو دجال سے ملے ہوں گے ان پر تین جگہوں سے شب خون ماریں گے اور ان میں سے کوئی بھی بجھ کر واپس نہ جائے گا پھر مسلمان دیکھیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور دجال انہیں دیکھ کر پانی میں نمک کی طرح پگلے گا پھر وہ وہاں سے بھاگے گا اور مقام لط پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہوگا پھر یہودیوں کا سیاہ جھنڈے والے قتل عام کریں گے یہی وقت ہوگا جب مومنین مشرق سے لے کر مغرب تک فتوحات کے جھنڈے لہرا رہے ہوں گے اور اللہ نے سورہ بن اسرائیل میں جو وعدہ فرمایا تھا وہ پورا ہوگا یعنی کفر و سرکشی کرنے والی کوئی بھی بستی ایسی نہیں جسے ہم روز قیامت سے قبل ہی تباہ و برباد نہ کر دیں پھر عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ کوئی طور پر جا کر کلا بند ہو جائیں یا جوج موجوج نکل کر فتنہ عظیم پھیلائیں گے اللہ تعالیٰ ان پر اپنا کہر نازل کرے گا اور ان پر نفع نامی کیڑا لگ جائے گا اور وہ ہلاک ہوں گے پھر سات سال تک مسلمان امن و امان سے رہیں گے امن اتنا زیادہ ہوگا کہ بچہ شیر کو بھگا دے گا جہاد ختم ہو جائے گا تلواریں درانتیہ بن جائیں گی شیطانیت تباہ ہو جائے گی اور شیطان کو جو قیامت تک کی مولت دی تھی ختم ہوگی پھر ایک نرم ہوا چلے گی جس سے دنیا میں اسلام ختم ہو جائے گا یعنی جہاں جہاں مسلمان ہوگا اس ہوا سے اس کو ایک شاندار موت دی جائے گی اب ہبشی دنیا پر حکومت کریں گے اور نفس کی حکمرانی ہوگی پھر قیامت مرحلہ وار شروع ہوگی اور تمہارے رب کے وعدے کا وقت آ جائے گا فتنہ عظیم جال بہت سخت ہوگا اس سے حفاظت کے لئے ہر جمعہ کے روز سورہ کحف کی تلاوت لازمی کریں گزارش ہے کہ اس قیمتی معلومات کو اپنے تک محدود نہ رکھیں قیامت کب آئے گی کوئی پتہ نہیں تو کیا آپ نے اس کی تیاری کر لی ہے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں مہدرم ناظرین ویڈیو کے آخر میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا کہ آپ نے اس ویڈیو سے کیا سبق حاصل کیا آپ کی رائے کیا ہے انہی لفظوں کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا اس امید کے ساتھ کے سانسوں نے وفا کی حضر ہوں گا تب تک کے لئے خدا حافظ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان ہزتے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے